موسیقی 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 ہم اسے کے بعد ہم ساقشو کیا تو آپ پہل کیا بٹا کئی جو کیا ہے کیا تو آپ پہلے کیا ہے کہ پہلے کیا کیا ہے کیا آپ کیا سطارٹ کیا ہے کافی اپنے پہلے کچھ بھی ہیں اس پر آرخ واپس ایک استرات کیا ہے آریف کے مئموریل الطالب ویلیف کیا ہے جس ہماری عنیر غزالہ آریف کے بارے اور وہ بٹائی کلونی میں ہے جوہر بٹائی کلونی میں مگر آپ بلیف کریں وہ غریب بچیاں جو کہتے ہیں آپ نے جیسے کہ کوئی کرائیسز میں آ جائیں کوئی کرہت ان فیوچر پرابلم ہو جائے تو بچیوں کو گروہم پر کرتے ہیں وہ کشنل سینٹر ہے انہیں سلائی کڑھائی انہیں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہیں وہاں پر اور یہ اپنی مدد آپ آریف پر ایک مموریل جو ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ بچیاں جو گھر بیٹھ گئی ہیں اور کچھ ایسی بچیاں جو آپ کو بتا ہے مہنگای کا اس وقت دور بہت زیادہ بہت زیادہ ہی ہے یہ پیٹرول دیں گے تیسر پر تازہ تازہ ابھی عوام بچائی ہی مر رہی ہے اور ایٹھ امم ان پر گراہی ہے تو اس لحاظ سے ان بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کو اپنے فیوچر کو کیسے سیکیور کریں ان کو ہنر دیا جاتا ہے دیکھیں عورت ہو یا مرد جی لڑکا ہو یا لڑکی ہنر مند ہے تو سمجھے باشاور رہے گا کسی سے ہلپ نہیں مانگے گا کیونکہ اس کے پاس ہنر ہے تو ہم ان بچیوں کو ہنر دیتے ہیں جو بچیاں اس رہا سے باہر نہیں جا سکتے ہیں مہنگی مہنگی فیسز پر نہیں کر سکتے ہیں انسیٹیو کی تو فری آف کسٹ جو ہے اردویگ مہموریل ان بچیوں کو سکلس دیتا ہے ان کو سکھاتے ہیں بقاعدہ ان کا سلانہ ایک پرگرام ہوتا ہے جن میں ان کو سلائیں مشین بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فیمیل کے روزگار جو ہے موہیا کر سکیں اچھا اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ یہ صرف آپ کے کورنگی میں یا اس کے اب ایک برانچ میں کورنگی میں نہیں ہے یہ جوہر بھٹائی پیونی میں ہے جہاں بہت لوکلاس فیمیلی ہیں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اچھا ہے اس کے بعد کئی اور بھی ارادہ ہے کہ ہم اس کو موو کریں انشاء اللہ یہ پرسٹ برانچ ہے ہم ایک پرسٹ برانچ ہے اپنی مدد آپ سب دیسٹریبیوٹ کرے ہیں جو بھی ہلپ آؤٹ ہوں ایک ایسا دارہ جہاں کوئی فنڈنگ نہیں ہے کوئی فنڈنگ نہیں کرتا آپ جیسے بہنے ہم جیسے لوگ اور ہمارے جو اس ساہ کے احساس سکنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اس دارے آپ اس کے اندر کون کون سے آپ نے شروع کیا ہے سیونگ کٹنگ ہو گئی اور کوکنگ بھی ہے کوکنگ بھی ہے ایجوکیشن بھی ہے اور دینی دالین بھی ہے ماشاء اللہ جیسے مہندی ہیں جیسے کچھ بچیاں جس سے کچھ بچیاں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر رہے ہیں تو میں بھی کروں مجھے کہاں ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ سب کو رسک دیتا ہے آپ مانگنے والے چاہنے والے محنت کرنے والے تو بنو کیا کہتا ہوں بے شک دیکھیں اللہ پاک نے ایک زمین کے نیچے اتنا اور دور جب ایک کڑے پتھر کے نیچے سے فرام کیا ہے تو فرام تو اکدر اللہ کی عرش و مطلب یہ ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کا جیسے ورکنگ کرتے کرتے یا کوئی کرائسز میں آ جاتے ہیں تو وہ اللہ سے ایک عجب سے ان کی فیلنگ ہو جاتی جبکہ میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ پہر سلامت جس کو صحت مند اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ نہ کچھ اگر کئی پوبلم آگئے کوئی چھن گئے آپ سے آپ تینسل نہ لو اللہ پاک جب بھی آپ کو ہی منتے ہیں یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے زہر سی بات ہے ایک بڑی ٹرائسز میں سسرال کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بیچاری ہو جاتی ہیں پوبلم میں آ جاتی ہیں تو ان کو بالکل ڈیسارڈ نہیں ہونا چاہیے میں نے عورتوں کو بنتے دیکھا یقین کرو میں نے اپنی میری بہت اچھی دوست ان کے ساتھ ان کے ہزبینٹ کی کسی نے ان کو ڈیتھ مطلب فائرنگ کر کے وہ ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے یقین کرو اہم ایک پاس تھی انہوں نے لاؤ پڑا بڑی بات ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے چلنا اور پھر لاؤ پاس کیا انہوں نے میں کہتی ہوں یار حمت ہے تو پھر میرے ایک ہی بات نکلتی یہ مت کہو خدا سے میری مرش کے لئے بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا بڑا ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے تو تکلیفیں بھی وہ ہی دے گا یہ سوچ لو اچھا ہم لوگ ایک تو پورے پروپر مینٹلی پرپیئر ہوئے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہو کبھی برا نہ ہو تو پھر یہ پروبلم جو ہے عورتوں کو تو دیرہو شکریہ بھی ہونا پڑتا ہے لیکن کریسیس لائف آف پارٹس اے 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 جب مشکلات آئیں گی تو آسانی ہاتھی ہیں بے شک اور جو لوگ اللہ سے ایک ڈیریکلی روحانی رشتہ رکھ لے ہیں سبحاندھو تو انہیں آسانی کی طرف راستہ دیتے ہیں میں نے یہ خود بھی observe کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے انہیں حوصلہ دینا چاہیے کہ آج اگر اچھا وقت نہیں تو کل بھی برا وقت نہیں رہے گا یہ چیز ہے اچھا اسکلز کے اوپر میں جس طرح آپ نے کہا کہ آئے گا انشاءاللہ میری بہن مجھے معلوم ہے آپ نے جب جیسے جیسے وہ کتنی یہ کچھ ایک بڑی جگہ ہے یا آپ نے ابھی ایک ایک روم پہ شروع کیا ہوگا تو کیا آگے سوچا ہے کہ جیسے پینٹنگ ہے کچھ اور جیسے ڈریز ڈیزائنگ ہے اس کو بڑے پیمانے پہ لے جانا چاہو گے سبھی جس ایریے کے اندر یہ وکیشنل سینٹر بنا ہوا ہے وہ وکیشنل سینٹر ایسے ایریے میں بناوا ہے جہاں بہت غریب غربہ عوام رہتی ہے ابھی کتنی بچیاں آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوئی یا ٹیچ ہوئی یہ ہر سیشن ہوتا ہے چار مہینے کا کورس ہے چھے مہینے کا کورس ہے اس میں پچاس سو دیڑ سو بچیاں جو ہیں وہ ہنورمن بن کے نکلتی ہیں ماشاءاللہ جی کیونکہ آریف ڈیپلوما بھی سوچا ہے کہ ڈیپلوما مگرہ سب وہاں پر ہوتا ہے وہاں سارٹیفیکیٹ ملتے ہیں بقاعدہ اور آپ بلیف کریں جو ہماری غزارہ باجی ہیں جو ہاں کی اونر ہے جو اسی دارے کو چلا رہی ہیں وہ بڑی ہی رولز کیوں نہیں کرتا ہے وہ آئٹ آف سٹی ہے مجھے آنا تھا نہیں نہیں میں نے یہ لے ہوں گے اور بڑی خوش ہوں گے یہاں پر آکے وہ میں ایک مہوں والی خدمت خلق وہ ہے وہ میری محسن بھی ہے اور میری بڑی بہن ہے میری ماں کی جگہ ہے میں نے ان سے بہت کوئی سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں مجھے کوئی پرابلم ہوئی تو میں نے ان سے دسکس کر لیے اس طرح سے وہ ایک روحانی رشتہ بنایا ہے ان کے اندر ایک درد محسوس کیا ہے انہیں کسی چیز کے علاقہ شکر ہے ضرورت نہیں ہے مگر کہتے ہیں کہ کسی کا درد کم کر کے اپنے درد کو بھول جانا وہ ان خاتوموں میں سے ہیں تو ایسے لوگ ہمارے ملک کو ہمارے ساماج کو چاہی ہیں وش وش اب دیکھیں ایک اب ہی ہمارا ہیڈ آفیس ہے پھر انشاءاللہ ان فیوچر ہم کوئی برانچ اس کو آگے کریں گے میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ فنڈنگ ہوتی ہے یہ سب ہوتا ہے انجیوز کے لیے پیسہ آتا ہے جو پتہ آپ کو انجیوز کو ملتا بھی نہیں ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے نام ہی بدنام ہے میں تو یہ ہی ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے اداروں کو پرموٹ کیا جائے اور انہیں مرولی اور پانلشے سپورٹ بھی کی جائے جہاں سے بچیاں ہنرمن ہو کے جا رہی ہیں کیونکہ ہنر آپ کے ہاتھ پہر ہیں اپنے سکلز کی بات کی کوکنگ کی بھی بات کیا آپ نے تو ان کو کوکنگ سکھائی جاتی ہوگی پروپر طریقے سے اور اس سے ان کو ہی بینیفٹ ہوگا ایک تو ایسی خواتین دھر میں بناتی ہے لیکن ان کو کلک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ اس طرح بریانی کا طریقہ یا اس ملک کا یہ کھانے کانٹینینٹل ایسا ہوتا ہے چائنیز ایسا ہوتا ہے تو ان کو بڑا ایک اچھا بینیفٹ مل جائے گا کیونکہ ہمارے مارننگ شو میں بھی ایک ایسی بچی موجود ہوتی ہیں اور وہ کوکنگ کرتی ہیں تو ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ساتھ ساتھ میری بہن سے گفتگو اچھا جو دل کرے کچھ بات اگر رہ جائے تو بات کر لی جیگا یہ نہ ہو کہ سب ہی آپ نے بات ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا اپنا شو ہے میری بہن اور آپ رام سے بات کر سکتی ہیں ہم لوگ یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے تو یہاں پر جو ہے شاہینہ شمائل ایک زبردست قسم کی ڈش لے کر آئیں گے لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں اب بریک کے بعد گوڈ مورننگ وچ سبھی کے ساتھ ہیں عزمہ کامران کے ساتھ موسیقی